جیسے ایک سوال آج ہی جو ہے بڑا عجیب سا لگا مجھے کہ ایک صاحب اپنی بیوہ ان کی رشتہ دار ہیں وہ بیوہ ہیں ان کو زکاة دینا چاہ رہے تھے سوال ان کا یہی تھا کہ وہ بیوہ ہیں اس لیے میں ان کو زکاة دینا چاہتا تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہر بیوہ عورت زکاة کی مستحق ہے یا ہر یتیم بچہ زکاة کا مستحق ہے یہ غلط تصور ہے زکاة کے مستحق فقیر مسکین ہوتے ہیں اس کے لیے بیوہ یا یتیم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یاد رکھئے بیوہ وہی بیوہ زکاة کی مستحق ہے جو غریب ہے مسکین ہے ایسی بیوائیں بھی ہیں میرے بھائیوں جو بڑی ماندار ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنے ذرائع ہوتے ہیں سورسز ہوتے ہیں ان کے شعور اتنا کوئی چھوڑ کے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ماندار کی کٹ گری میں ہوتے ہیں بیوہ ضرور ہے لیکن وہ ماندار کی کٹ گری میں آتی ہے غنی کی کٹ گری میں آتی ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدله فلا هدي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعدها ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر والعمور محدثاتها وكل محدثات بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خوابت تھی رمضان کا یہ ببرکت مہینہ جو اب اپنی اختتام کی طرف چل رہا ہے جب بھی رمضان کا مہینہ آزا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں وہ ڈھلان پہ ہے اور ڈھلان پر جب چیز ہوتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے تو اب یہ چند دن جو رہ گئے ہیں میرے بھائیو یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے پہلے ہی جو گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرے ہیں لیکن یہ جو چند دن ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ گزریں گے آج پہلے تو دل میں یہ خیال تھا کہ زکارت کی کچھ سوالات ہیں جو بار بار لوگوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں جیسے ایک سوال آج ہی جو ہے بڑا عجیب سا لگا مجھے کہ ایک صاحب اپنی بیوہ ان کی رشتے دار ہیں وہ بیوہ ہیں ان کو زکاة دینا چاہ رہے تھے سوال ان کا یہی تھا کہ وہ بیوہ ہیں اس لئے میں ان کو زکاة دینا چاہتا تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہر بیوہ عورت زکاة کی مستحق ہے یا ہر یتیم بچہ زکاة کا مستحق ہے یہ غلط تصور ہے زکاة کے مستحق فقیر مسکین ہوتے ہیں اس کے لئے بیوہ یا یتیم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یاد رکھئے بیوہ وہی بیوہ زکاة کی مستحق ہے جو غریب ہے مسکین ہے ایسی بیوائیں بھی ہیں میرے بھائیوں جو بڑی مالدار ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنے ذرائع ہوتے ہیں سورسز ہوتے ہیں ان کے شعور اتنا کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مالدار کی کٹگری میں وہ بیوہ ضرور ہے لیکن وہ مالدار کی کٹگری میں آتی ہے غنی کی کٹگری میں آتی ہے جب میں نے تھوڑا فرید کر کے سوال کیا تو کہا یا ان کی ایک بچی ہے وہ کا ماتی ہے اور جو ہے پیسہ جو ہے گھر میں کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بس صرف یہ کہ وہ بیوہ ہیں اس لئے میں دینا چاہے بیوہ ہونے سے کوئی زکاة کا مستحق نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے یتیم ہونے سے کوئی بچہ زکاة کا مستحق نہیں ہوتا ہے یہ یتیم بھی میرے بھائیوں دو ترکے ہوتے ہیں کہ یتیم ایسا ہوتا ہے جو زکاة دینے والا ہوتا ہے لینے والا نہیں ہوتا ہے وہ بھی یتیم ہی ہے چھوٹا بچہ ہے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو یتیم ہے وہ لیکن باپ مالدار تھا اور بہت کچھ چھوڑ کر کے گیا ہوا ہے وہ تو مالدار یتیم ہے اس کے اوپر تو زکاة واجب ہوتی ہے میرے بھائیوں جو اس کے گارجین ہوں گے وہ اس کی طرف سے اس کے ماند سے زکاة نکالیں گے تو ہر یتیم غریب نہیں ہوتا ہر یتیم فقیر مسکین نہیں ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی کچھ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں سوالات ہوتے رہتے ہیں جو زکاة کے بڑے جو بہت ہی اہم مسائل جو لوگوں کو صحیح سے سمجھنا چاہیے تو اسی کو سامنے رکھ کر کے سوچا کہ شاید آج کے خطبے میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں اس کے وارے میں بیان کروں ایک سوال اور بھی عجیب سے آیا دو دنوں صاحب سوال گئے پہلے دن سوال گئے میں نے کہہ دیا آپ زکاة کے مستحق سمجھتے ہیں ان کے باپ کو تو زکاة دے دیجئے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر دوبارہ انہوں نے دوسرے دن سوال گیا کہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زکاة ان کی بیٹی کی تعلیم پر ہی خرچہ ہو کہیں اور خرچہ نہ ہو صاحب آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ آپ کی زکاة ہے تو جو ہے یہی پر وہ زکاة خرچہ ہوگی وہ جو اس کی ضرورت ہوگی وہاں وہ خرچ کرے گا میں نے کہا آپ کو اتنائی ہے تو اپنا پیسہ دے کر کے بچی کو پڑھا دیجئے بقیہ یہ زکاة کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ زکاة کی رقم آپ کی نہیں ہے پہلے یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ میری زکاة کی رقم زکاة جب بن گئی تو یہ زکاة فقیر مسکین کا حق ہے وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں زکاة دینے والا اب اس کے اوپر نہیں ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں یہ زکاة خرچ ہوگی نہیں وہ نکالنے کے ٹائم پر اس کو حق تھا جانا جس کو دینا تھا اس نے دے دیا جس کو مستحق سمجھا دے دیا لیکن وہ مستحق کہاں خرچہ کرے گا وہ لشت بنا کر کے زکاة دینے والے کو ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ بلکل غلط تصور ہے اطولت یہ ہے بہت غصہ آیا تو غصے میں بات کی تو اس کے بعد خاموش شریعت کے مسائل اپنی مرضی سے نہیں چلائے جاتے ہیں شریعت یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم سے شریعت چلتی ہے لیکن پھر اب یہ آخری عشرے میں اعتقاف کا بھی مسئلہ ہے میرے بھائیو لیلت القدر کی باتیں جو ہے سامنے اعتقاف کو لے کر کے بھی کچھ اتنی ایسی عجیب عجیب چیزیں ہمارے اندر آگئی ہیں کہ یہ بھی خیال آیا کہ اعتقاف کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں ہر سال آخری عشرے میں اعتقاف کے مسئلے کو لے کر کے اعتقاف میں پر بیٹھنے والی بچیاں اور بچے ہمارے ان کے تعلق سے اتنی شکایتیں رہتی ہیں کہ بار بار درس میں اسے بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے یہ اس وقت تیع کیا ہے کہ زکاة کے مسائل تو صبح کے دروس میں لوگوں کے سامنے بیان ہو جاتے ہیں اور بیان اس کا جو ہے چل بھی رہا ہے تو کیوں نے یہ اعتقاف کا مسئلہ جو بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے بزرگ جو بھی اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لئے اعتقاف کے تعلق سے چند باتیں ذکر کر دیں یہ باتیں ان بچوں کے والدین سے بھی تعلق رکھتی ہیں جن کے بچے اعتقاف میں بیٹھتے ہیں یہ باتیں ان بہنوں کے والدین سے بھی تعلق رکھتی ہیں جو بچیاں اعتقاف میں بیٹھتی ہیں تو یہ اعتقاف کے کچھ مسائل میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں یاد رکھئے میرے بھائیوں اس وقت جو حالات ہیں جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ کچھ مسائل ہیں میرے بھائیوں جو قوم کے تو ہیں امت کے بھی ہیں ہمارے اپنے شہر کے بھی ہیں ہمارے اس صوبے کے بھی ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے نمازِ استسقہ پڑھی جا رہی ہے دعاؤں کی اپیل ہوتی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے ناراض ہے اس ناراضگی کا انتازہ لگائی ہے کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہمیں دھوننا ہوگا میرے بھائیو تلاش کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اعتقاف کے مسئلے میں بھی کیا کیا ہم سے غلطیاں ہو جا رہی ہیں اسی کا ایک جائزہ ہے شریعت کا جو حکم ہے اعتقاف شریعت کا جو ایک مسئلہ ہے اعتقاف وہ شرعی جو ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے حالات جو ہیں اس کو بھی بیان کریں گے سب سے پہلی بات میرے بھائیوں اعتقاف یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور مضبوط کرنے کے لیے آ کر کے اللہ کے گھر میں ڈھیلتا ہے اسی لیے اعتقاف مسجد کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے اعتقاف مسجد ہی میں ہوگا یہ مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے من بنا بیتا للہ بناللہ لہو بیتا فجر جو اللہ کے لیے گھر بنائے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا یہ گھر کس کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے ہے یہ مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے یہ تو کہاں اعتقاف کرتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں آنا ہوتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے گھر میں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ کر کے اعتقاف میں بیٹھ گئے تو وہ نہیں ہوا وہ اللہ کا گھر نہیں ہے یا کسی جگہ پر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ مسجد نہیں ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے نماز کہیں بھی پڑھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے جماز سے پڑھے تو جماز سے بھی ہو جاتی ہے ہمارے بھائی لوگ جو کمپنیوں اگرہ میں کام کرتے ہیں وہاں پر وہ جماز سے نماز ادا کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ مسجد نہیں یعنی اللہ کا گھر نہیں ہے یہاں بات ہے اللہ کے گھر کی اعتقاف جب بھی ہوگا تو اللہ کے گھر میں ہوگا اسی لئے وہ اعتقاف جو اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ الارام خانِ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے میرے بھائیو پوری دنیا میں وہ سب سے افضل اعتقاف ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا اللہ کا گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ کے لئے بنایا گیا تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اگر مسجد نبوی میں کرے تو یہ دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت ہوتی ہے مسجد اقصہ میں کرے تو تیسرے نمبر پر اس کی فضیلت ہے اس کے بعد دنیا کی جو بھی مسجد ہے اعتقاف کے لئے مسجد شرط ہے مسجد میں ہی اعتقاف ہے اور کہیں اعتقاف نہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ اعتقاف کسے کہتے ہیں شریعت میں اعتقاف کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا قرب اپنے رب کے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لئے بڑھانے کے لئے اللہ کے گھر میں آتا ہے اگر مثال سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی رشتے دار آپ کا روٹھا ہوا ہے اس کے گھر جاتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن بحال ہو جائے یا جو پہلے سے رشتے داری ہے جو ریلیشن ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائے جاتے ہیں اس کے گھر مہمان بنتے ہیں جاتے ہیں جی جاتے ہیں ویسے ہی اللہ کے گھر میں ایک بندہ آتا ہے کہ میرا رب روٹھا ہوا ہے مجھ سے ناراض ہے مجھ سے مجھے چلنا ہے اپنے رب کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے میں نے دنیا کے رشتے بہت ریبھائے ہیں میں نے بہت دنیا گمالی ہے دنیا سے میرا جشتہ بڑا مضبوط رہا ہے لیکن مجھے ابھی اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے اسی نیت کے ساتھ جب مسجد میں آ کر کے ٹھہتا ہے تو اسی کو شریعت میں اعتقاف کہا جاتا ہے یہ اعتقاف ہے میرے بھائی اعتقاف یہ نہیں ہے کہ مجھے مسجد میں آ کر کے ہمارے دوست سب بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی نہیں بانا ہے یہ تو بندوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہو گیا میرے بھائیوں اعتقاف یہ نہیں ہے کہ اس لئے کوئی بچی آ جائے کہ میری اور بھی سہلیاں ہیں وہ سب یہاں مسجد میں ہیں مجھے بھی اسی مسجد میں اعتقاف میں بیٹھنا ہے گھر پہ بہت زور ڈالتے ہیں فورس کے ساتھ نہیں مجھے بھی بیٹھنا ہے اعتقاف میں اور یہیں بیٹھنا ہے کس کے لئے اپنے جو سہلیاں ہیں اپنے جان پہچان کے جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا ہے کیا عجیب سا معاملہ ہے یہ میں نے ایک مردبہ ایک صاحب سے پوچھا ان کی آپ کے ساتھ جن کی پہچان کیسے ہو گئے یہ آپ کی دوستی کا نہیں ہو اعتقاف میں ساتھ میں رہنے سے دوستی اعتقاف دوستی کرنے کا نام ہو یہ دوستی کرنے کی جگہ ہے اللہ کا گھر دوستی کے لئے بنایا گیا ہے دوستی کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یہاں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوتا ہے بندوں سے رشتہ مضبوط کرنے کے لئے نہیں بنایا گیا وہ تو اس کے لیے اور بہت ساری جگہ ہیں شادی کے موقع پر دیکھا ہے مطابق صاحب کو تو میں نے کہا آپ کی ان کے ساتھ رشتہ رشتہ کیا نہیں وہ جو ہے اتقاف میں میں بیٹھا تھا تو وہ بھی بیٹھے تھے میرے بھائیوں اتقاف کے اس ساتھی کا رشتہ تو یاد رہا اپنے رب کا رشتہ بھولنے اپنے رب سے رشتہ نہیں بھانا بھولنے کہ اتقاف ادھر ختم ہوا میرے بھائیوں اور ادھر صورت ایک حال کیا ہے کہ ایک معزین اس کے رب کی طرف سے لیکن اپنے رب کی دعوت کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کے لوگوں کے رشتے تو خوب نبا رہے ہیں کہ ساتھ میں اتقاف کیے تھے اس لئے گھر میں دعوت ہی بھکشن تھا تو ان کو بھی بلا نہیں رب بلا رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کا کوئی معاملہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ اپنے رب سے رشتے کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی اور مقصد سے اتقاف کیا تھا اتقاف کا مقصد صرف اور صرف میرے بھائیوں رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے اور کچھ نہیں اسی لئے بلا ضرورت نہیں نکل سکتے یہاں سے نہیں جا سکتے اور اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بچی اگر ہے تو اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اتقاف نہیں کر سکتی بچہ اگر ہے تو اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ اتقاف نہیں کر سکتا اجازت ضروری اجازت کیسی اطلاع دینے والی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں اطلاع دینے کو بھی اجازت کہتے ہیں نہیں اس اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کو حق ہے منع کرنے کا اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو نہیں کر سکتے اگر ایک لڑکی واقعی مانے میں میرے بھائیوں اتقاف کرنا چاہتی ہے اور اس کا اللہ سے اپنے قرب کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس بچی سے کہ گھر میں اگر ماں ہے ماں گھر میں سب کے لئے افتاری بناتی ہے سہری بناتی ہے چھوڑ دو یہ اتقاف اپنے ماں کی جا کے خدمت کرو اپنے ماں کا ہاتھ بڑھا دو اس کام کے اندر کی چین میں تم کو اس سے زیادہ سواب وہ حامل جائے گا یہ صورتحال کی چلو اجازت دیا دی کیونکہ اجازت نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائے گی آج صورتحال یہ عربی مسئول کہتے ہیں مجاملہ یعنی اجازت جو دی ہے وہ مجاملہ کے طور پر نہیں باقیتہ جو ہے فقی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مجاملہ کے طور پر نہیں ہونا چاہیے اجازت یعنی اگر ہم نے نہیں دیا اپنی بیٹی کو اجازت تو بیٹی ناراض ہو جائے گی تو بیٹی کی ناراض کی خیال کرتے ہوئے چلو پھیک جاؤ تمہیں تقاف میں بیٹھ جاؤ بیٹے کو اجازت نہیں دیا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا یہ صورتحال تو یہ اجازت نہیں ہے اگر ماں بڑھی ہے والدین بڑھے ہیں ان کی خدمت کرو کیونکہ اعتقاف کا مقصد ہے رب سے تقرب حاصل کرنا اور رب سے ریلیشن کو مضبوط کرنا یہاں رب سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا جب اپنے بڑھے ماں باپ کی خدمت کرو گے بیٹی کو تو آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے کہ امی جان آپ چلی جائیے اعتقاف میں گھر پورا میں سبھار دوں گی آپ پریشان مت ہوئیے اب آپ کی عمر ہو گئی ہے اب آپ رام کیجئے آپ جائیے آپ اعتقاف میں بیٹھ جائیے اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کر لیجئے گھر میں سبھار دوں گی کیچن پورا میں سبھار دوں گی یہ اعتقاف ہے یعنی کہنے کا مطلب میں نے یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یمن سے ایک جو ہے دور کے علاقے سے آئے تھے کہا کہ اپنے والدین کو وضع رولا کر کے آئے تھے والدین کو ضرورت تھی ان کی خدمت کی لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہجرت کر کے اپنا بلکہ چھوڑ کر کے چلے آئے کہا اللہ کے رسول بظاہر تو یہ بڑی قربانی دے کر کے نہ آئے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے والدین کو پیلے راضی کرلو ان کی خدمت کرو یہ تمہارے لیے اثر جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت پیلے کرو بیٹا ہے اعتقاف پہ بیٹھے کوئی بات نہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے باپ سے کہے ابو عصال میں گھر کی ذمہ داری خود اٹھاؤں گا آپ آئیے آپ اعتقاف میں بیٹھئے آپ کا حق بہلے بنتا ہے مجھ سے پہلے بنتا ہے آپ آئیے آپ اعتقاف میں بڑھئے میں اجازت نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں گھر کو سبھالوں گا یہ چیز میرے بھائیو یہ کیا ہے اللہ کا تقرب اعتقاف کوئی فرض عبادت نہیں ہے اعتقاف صرف ایک سنت ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا شروع کر دیجئے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی اب اعتقاف میں بیٹھتا ہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ دہوں بیٹھو بیٹھی ماں کو کہنا شروع کرتے تو ایسا بھی نہیں ہے اعتقاف اگر کوئی واقعی کرنا چاہتا ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی عمر کی جو بچے اور بچیاں جو اعتقاف میں آ رہے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہے یہ میرے بھائیوں بڑی اچھی چیز ہوتی اگر واقعی اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا تو بڑی اچھی چیز تھی ہر کوئی اس کو اپیشیڈ کرتا یعنی اس کو جو ہے انکریج جو ہے کرتا اسے اور حوصلہ جو ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کے لیے اعتقاف کے لیے لیکن عملان ایسا ہے نہیں کوئی بھی یاد رکھئے یہ بچہ اس کے اندر ایک شوخی ہوتی ہے اس کا بچپنا ہوتا ہے وہ بچہ ہے وہ بہت دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا ایسے بھی جب نماز کے لیے آتے ہیں جمعے کے لیے آتے ہیں یا تراوی کی نماز میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو بچے ہیں تو تھوڑا اوہ شور بھی کرتے ہیں وہ آپ سب کو بتا رہے ہیں کیونکہ وہ بچے ہیں ان کا بچپنا ہے بچے کبھی بڑوں کی طرح نہیں رہ سکتے اگر بزرگوں کی سنجیدگی آ جائے تو پھر بچپنا کیسا اسی لیے بچے اگر اعتقاف میں بیٹھیں گے تو لازمی طور پر وہ شوخیاں بھی ان کی رہے گی ان کی جو فطرت ہے بچوں کی وہ فطرت بھی رہے گی مسجد کے اس احترام اور تقدس کا وہ خیال نہیں کر سکتے میرے بھائی تو اگر اجازت دیتے ہیں اور پھر یہ کہیں کہ نہیں مسجد کا پورا احترام کرنا ہے شور نہیں کرنا کسی کو تکلیف نہیں ہونا آپ سے وہ بچے کو کیا پتا ہے میرے بھائی وہ بچہ اس کی پابندی نہیں کر سکتا تو میں یہ بات یہ ارز کر رہا تھا کہ یہاں پر رشتے کو مضبوط کرنے کی بات ہے کس سے رشتہ مضبوط کرنا ہے؟ رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے اسی لئے اعتقاف کی حالت میں ہر وہ چیز جس میں دنیا سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا دنیا کے لوگوں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس سے دوری ضروری ہوتی ہے جیسے خریدنا پیچنا تجارت کرنا یہ جو دنیا کمانے کا جو بھی ذریعہ ہے میرے بھائیوں اعتقاف کی حالت میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دنیا سے رشتہ مضبوط وہ بھی ضروری چیز ہے لیکن اعتقاف کی حالت میں نہیں کر سکتے بیوی کا حق ہے شوہر اس کے ساتھ جو حق زوجیت ہے وہ عدا کرتا ہے وہ بیوی کا حق ہے وہ شوہر کا بھی حق ہے وہ جائز حق ہے لیکن اعتقاف کی حالت میں نہیں کر سکتا بیوی کے ساتھ کیونکہ وہ جو ہے بیوی کا حق عدا کرتا ہے اس وقت شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جب اعتقاف میں آیا ہے تو اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اُتھ ساری چیزیں میرے بھائیوں اس وقت حرام ہو جاتی ہیں کسی سے پاتچھت کر لیے وہ اس کی پابندی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے ضرورت کی حد تک کسی سے بات کر لیے تو یہ کیا ہے جائز کی حد میں آتا ہے لیکن اگر پورا وقت ہی باتوں میں گزرے تو پھر اللہ سے تقرق کہا ہوا یہ زیادہ حصہ ہی بات چیت میں ہی گزرتا ہے اور جب بھی دوست ایک ساتھ اعتقاف کرتے ہیں تو لازمی طور پر یہ چیز ہوگی ہے آپ کتنی بھی پابندی کر لیجیے کتنی بھی نصیحتیں کر لیجیے کتنے بھی قوانین بنا لیجیے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو آپس میں بات کرنے سے رکھ سکے یا نہیں ہوتا میرے بھائیوں اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اعتقاف کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو پہلے اسے اپنے موبائل سے دور ہو جانا چاہیے اگر کوئی واقعی معنی میں اللہ کے لیے اعتقاف کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں واقعی ہے زبان سے نہیں زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے دعوے الگ ہوتے ہیں اور ان داؤں کی سچائی کو جاننا ہے اگر کسی بھی اعتقاف کرنے والے کی نیت کے بارے میں سچائی کو جاننا ہے تو صرف آج کے دور میں یہ کہہ دیجئے کہ موبائل گھر میں چھوڑ کر کے آنا ہوگا کوئی بھی اس مارٹ فون جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے اعتقاف کی حالت میں ساتھ میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بعد دیکھئے تعداد کتنی ہوتی ہے اندازہ آپ کو ہو جائے صرف ایک بابت ہے اور یہ ضروری ہے اگر اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے نا تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے یہ بچے نہیں جانتے کہ جب یہ اگزام حال کو جاتے ہیں تو ان کو اس مارٹ فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے جب یہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں کالیجوں میں پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ہوتا ہے کہ نظام قانون ہے کہ اپنا فون رکھ کر کے تک جائے گیا قانون ہے کیونکہ یہ اس مارٹ فون یہ انسان کو جو اس کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے روک دیتا ہے وہ مشہول ہوتا جاتا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھ آپ کی آلت میں بھی تو وہی ہے نا میرے بھائیو جس رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے وہاں اسی سمارٹ فون کی کوئی ویو وہاں نہیں جاتی ہے وہاں تو بگیر اس مارٹ فون کے رشتہ مضبوط ہوگا وہاں تو پران کی تلاوت سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہاں تو ذکر و اسکار سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہاں تو دعاوں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہاں تو توبہ و استغفار سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس مارٹ فون کے ذریعے نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ الٹا جو ہے آدمی کا بہت سارا وقت تو اسی میں زائے ہوتا ہے فابندی لگا دی یہ کہ جس کو بھی بیٹھنا ہے اس مارٹ فون ساتھ میں نہیں رکھیں گے صرف اللہ کے لئے آؤ کس چیز کے لئے کیا ہے اس میں اللہ سے تعلق سے جو ہے اس کو بضبوط کرنے کے لئے کونسی ایسی چیز ہے جو اس مارٹ فون کے بغیر وہ تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا اس میں تو یہی ہے نا کہ یا تو فون پر باتیں کرتے رہیں گے یا مختلف وارڈ ساپ کے میسیج چیک کرتے رہیں گے یا یہ کہ دوسروں کے سزا جو ہے چارٹ کرتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ ہی رشتہ اس میں مضبوط ہوتا ہے اس مارٹ فون میں اس مارٹ فون میں اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوتا اور اسی رشتے کو تو کاٹ کر کے مسجد میں آئے تھے اللہ کے گھر میں آئے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں سوچو کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیوں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے میں ایک چھوٹی سی میرہ مثال دوں آپ کو آج کے دور پہ کیا کہتے ہیں بیوی کو یہ شکایت ہے کہ شعور گھر میں آیا تو اپنے اس مارٹ فون میں لگا ہوا ہے مجھے وقت دو یہ کیا اس مارٹ فون نہیں ہوا میری سوکن ہو گئی ہمارے سامنے جب شعور اور بیوی کے درمیان ناراضگی کی چیزیں آتی ہیں بھولایا جاتا جاتے ہیں تو بیوی کی یہ بھی شکایت رہتی ہے میرے بھائیوں کی شعور تو باہر رہتا ہے کام کے لئے لیکن جب گھر کے اندر آتا ہے تب بھی وہ فون میں ہی رہتا ہے کسی اور کے ساتھ چاٹ کر رہا ہو کسی لڑکی کے ساتھ تو بیوی اسے برداشت کرتی ہے آپ سوچ یہ برداشت کرتی ہے یہ معمولی انسانی رشتہ ہے میرے بھائی بیوی برداشت نہیں کر سکتی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے ناراض ہو جاتی ہے میرے کے بھائی جاتی ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں یہاں آپ اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے نہ آئے تھے گھر میں آئے اللہ کے اور رشتہ کس کے ساتھ چل رہا ہے بندوں کے ساتھ یہ سمارٹ فون میں تعلق کس سے قائم ہو رہا ہے بندوں کے ساتھ کیا اس رب وہ رب ناراض نہیں ہوتا ہم سے ایک معمولی انسان تو ناراض ہو جائے کہ کسی کے گھر میں آپ مہمان بن کر کے گئے اور مہمان جو ہے مذبان وہ بیٹھایا ہے آپ کے لئے چیزیں رکھا ہے آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے تعلق جو ہے اس طرح سے جوڑا جوڑا رہے گا لیکن آپ پورا وقت اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں اس کو کوئی وقتیں ہی نہیں دے رہے وہ کیا کہے گا اس وقت کیا وہ جو ہے خوش ہوگا اس کی ناراضگی کا اندازہ ہے ہم لوگوں کو ناراضگی کا اندازہ ہے اس لئے ہم ناراض نہیں کرتے لیکن اپنے رب کو کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ارے اپنے رب کے گھر مہمان بن کے آئے ہوئے ذرا اس کو سوچو کہ اس سے رشتہ مضبوط کرنا ذرا سوچو کہ اس کے ذکر میں رہنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اس کے کلام کی تلاوت کرو تو سمجھو کہ اس سے بات کر رہے ہو اسے چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں کیوں لگ جا رہے ہیں کتنا ناراض ہوتا ہوں کبھی کبھی میں تصور کرتا ہوں یہ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ایک ہم پڑھانے پڑھنے پڑھانے لوگ ہیں تو اگر ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اور کوئی سٹوڈینٹ اگر موبائل یا چاہے سمارٹ فون اگر اس دوران اس نے استعمال کر لیا تو ہمارا غصہ جو ہے اس کا پارہ بہت چڑھ جاتا ہے یہ ٹیمپر جو ہے بہت اس وقت ہم بیان نہیں کر سکتے کتنی جو ہے کتنا غصہ ہوتا ہے سوچو ہمارا رب وہ تو کتنی محلت دے رہا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آ کر کے اور اس سے ریلیشن کو بڑھانے کا دعویٰ کر کے لگے ہیں دوسروں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ چل رہی ہے ساری چیزیں چل رہی ہیں کتنی عجیب بات ہوتی ہے میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ نماز ہوتی ہے نماز کے بعد فرض نماز اس کے بعد عذکار ہیں ان عذکار کی بات ذکر اللہ کا ذکر وہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے سلام پھیرتے ہی بگل میں جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات چیز شروع کریں کیا ہوا یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہمارے رب کے ساتھ ہمارے رشتے کا کیا حال ہے میرے بھائی اس رب کو غصہ کیوں نہیں آئے گا غضب کیوں نہیں آئے گا ہمارے اوپر وہ ہم سے ناراض کیوں نہیں ہوگا ہم تو مسجد میں آئے تھے اسے یاد کرنے کے لئے اگر مسجد میں آ کر کے دوسروں کو یاد کریں تو پھر یہ اچھی چیز نہیں ہے اعتقاق کے تعلق سے یہ بات بھی نوٹ کرنیجے چونکہ اب یہ اس وقت پانی کی کھلت کا بڑا مسئلہ ہے اللہ کا فضل و کرم ہے یہ اس کی نعمت ہے کہ ہم کو پانی ابھی بھی وافر مقدار میں مل رہا ہے آپ جو لوگ بھی ہیں اکثر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی پانی کی کوئی کمین نہیں ہے لیکن ہیں ایسے علاقے بھی جہاں واقعی لوگ پانی کی قلت کا شکار ہے اعتقاف کی حالت میں جو اعتقاف میں بیٹھے ان سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسجد میں پانی کا انتظام یقیناً ہوتا ہے لوگ انتظام کرتے ہیں وضو کرنے کے لئے اور ضروریات سے فارغ ہونے کے لئے پانی کا انتظام بڑی وافر مقدار میں کیا جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی لوگوں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنے میں کیا ہے کہ پانی کی اس نعمت کو زائے مت کرو ہم دعائیں کر رہے ہیں بارش کے لئے اور پانی زائے کرتے جا رہے ہیں اس رب کو غصہ نہیں آئے وہ غزب ناک نہیں ہوگا میرے بھائیوں جس شخص نے یہ پانی جو ہے کسی کو دیا مہیا کیا یہ دنیا کی بات مثال دے رہا ہوں اللہ کے جو نیک بندے پانی کا انتظام کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لے کہ کوئی شخص پانی زائے کر رہا ہے تو ضرور غصہ کرتا ہے کیوں پانی زائے کر رہے ہیں اتنی مشکل سے پانی کا انتظام کیا ہے یہ معمولی انسانوں کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالی جو سارا انتظام کیے ہوئے ہیں پانی ابھی ہے ہمارے پاس تو کیا تقاضہ ہے ہمارا حالات اچھے نہیں ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے آج ہماری پانی کی سطح اوپر ہے تو ہم کیوں معمول ہو گئے کہ ہماری پانی کی سطح بھی کبھی نیچے ہو سکتی ہے یہی بات تو قرآن میں اللہ تعالی نے بار بار ذکر کی ہے ابھی کلیا پرسوں کے جو ترامی کی نماز ہوئی اس میں جو درس اس میں ایک آیت یہ بھی تھی میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے یہی ذکر کیا تھا اس میں کہ یہ پانی جو اللہ تعالی نے دے رکھا ہے سوچو اے انسان اگر پانی کی سطح کو اللہ نیچے کر دے تو کون ہے جو تمہیں پانی دے سکتا تو جب اس نے دیا ہے تو شکر ادا کرو پانی کم سے کم استعمال کرو یہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے لیکن ایسے حالات میں تو بلکل ہی جو ہے اس کا خیال بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ پانی ہماری طرف سے زائے نہ ہونے پائے جو میرے بھائیو جب کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں تو ایک چیز اور بھی ہے کہ جب کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو میزبان کی طبیعت کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہاں میزبان جیسے کہتا ہے ویسے رہنا پڑتا ہے مہمان اپنی مرضی سے کہیں چاہے تو بیٹھ جائے کچھ بھی چاہے تو کر لے کچھ بھی اٹھا لے کچھ بھی نہیں نہیں میزبان کی مرضی سے اسے رہنا پڑتا ہے اللہ کے گھر میں آئے ہوئے اعتقاف کے لیے یہاں کا میزبان رب ہے ہمارا وہ اللہ کا گھر ہے اللہ میزبان ہے زیوف الرحمن حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر وہ پہلا گھر ہے میرے بھائیو بیت اللہ الحرام اس گھر کی زیارت کے لیے اور جب وہاں تواف کرنے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں رحمان کے یہ مہمان ہے زیوف الرحمن اعتقاف میں آئے ہو رحمان کے مہمان ہو سوچو کہ یہاں اس کی حکم کے مطابق رہنا ہے اور اگر ہم نے اس میں کوئی کو تاہی کی تو جو میزبان ہے وہ ناراض ہو جائے گا اس کی ناراضگی کو دیکھنا ہوتا ہے پھر اسی گھر کے اندر سبھی لوگ آتے ہیں اعتقاف کرنے والے بھی ہوں گے نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے تراویہ کی نماز کے لیے خاص آنے والے لوگ بھی ہوں گے درس کے لیے آنے والے لوگ بھی ہوں گے سارے لوگ ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کیونکہ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمانوں کو اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو یقیناً وہ اللہ وہ ہمارا رب ناراض ہوگا اس کی ناراضگی کے بارے میں سوچو کبھی پیچھو او ناراض ہو جائے تو ہم کہا جائیں گے نو علیہ السلام کے دور کی بات یاد رکھئے نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا خَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ سے بارش کی دعا کر رہے ہو تو کیا کرو کہا نو علیہ السلام نے کی اپنے رب سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو بڑی گلتیاں ہوئی ہیں ہم سے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو توبہ کرو استغفار کرو اگر وہ توبہ قبول کر لے گا گناہوں کو معاف کر دے گا تو کہا يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ پھر تو موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا توبہ کرو استغفار کرو اس سے مانگو رو گڑ گڑاؤ وہ بارش نازل فرمائے گا لیکن توبہ کرو یہ اہد کرو کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے جو بھی اعتقاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بچیاں ہیں یا بچے ہیں اسی طریقے سے جن کے گھر کے لوگ اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں آخر میں پھر یہ بات یاد دیلا دوں کہ یہ یقینی بنا لینا کہ گھر میں اللہ کے جا رہے ہیں وہاں کسی کو کوئی تکلیف ان کی وجہ سے نہ ہو اللہ کو ناراض کر کے مسجد سے نکلنے کا معاملہ نہ ہو یہاں ایسی کوئی چیز نہ ہونے پائے کیونکہ بڑی خدمت ان کی کی جاتی ہے وہ یہاں رہتے ہیں ان کے گھر والے کھانے کا انتظام کر کے لے کے آؤ اور بھی جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں سب لے کر گیا تھے خدمت دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیو تو بعض اوقات تو خدمت کرنے والوں کا ثواب ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ خدمت تو دوسرے لوگوں نے کیا ہے تو عزب چیزوں کا خیال کریں اپنے بھی اپنے بچوں کا بھی اگر کوئی واقعی بیٹھنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی لگائیں کہ سمارٹ فول لے کر کے نہیں جانا ہے اگر کوئی ضرورت بھی ہوگی تو آتے ہیں آتے ہیں نماز کے لیے یہاں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں وہ مل جائیں گے ملاقات یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سب جو ہے ضرورت پر کام آتے ہیں جب سمارٹ فول نہیں تھے تو کیا اعتقاف نہیں ہوتا تھا تب بھی اعتقاف ہوتا تھا تو آج بھی اعتقاف اس کے بغیر ہو سکتا ہے تو اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں تاکہ اللہ کا گھر اس طرح کی چیزوں سے جو بعض گندی چیزیں بھی پگڑی گئی ہیں اس کے پیدے اس لئے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے وہ گندی تصویریں دیکھنا اس طرح کی چیزیں کرنا اگر کوئی ایک بھی کیا ہو تو پابندی سب کے اوپر لگتی ہے تو ایسی پابندیاں جو ہے لگنی چاہیے اور اس پر باتیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں آئیں اللہ کے دین کے لئے اللہ کی مرضی کے لئے اس سے قریب ہونے کے لئے اور ہم دعا کرتے ہیں پوری مسجد دعا کرے گی اور کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں کرے گا کہ اللہ تعالی سے آپ کا رشتہ یقیناً مضبوط ہو جائے گا اگر اسی نیت کے ساتھ آئیں اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نایت فرمائے اللہ تعالی ہم نے جو بھی اس رمضان کے مہینے میں بھی اور کبھی بھی جو بھی نے کیا کی ہیں اے ہمارے رب تو اپنے فضل سے اسے قبول فرمالے ہم سے جو کتاہیاں ہوئی ہیں اور بہت ہوئی ہیں اے ہمارے رب جس کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہیں ہم اپنی کتائیوں کی معافی چاہتے ہیں اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے تو راضی ہو اے اللہ تیرے بندے تیری مخلوق پانی کے لیے بے چین ہیں پریشان ہیں اے اللہ تو اپنے دستِ غیب سے بارش کا انتظام کر دے اے اللہ ظاہر میں تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے تو غیب سے اے اللہ اپنے حکم سے جس حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ ہلتا ہے اپنے اس حکم سے بارش ہم پر نازل فرماتے ہیں امین اقول قولي هذا واستغفر الله لیو لکم رسائی المؤمنین واستغفره انہوالغفر رحیم و رب حلیم امین